بسم اللہ الرحمن الرحیم آج انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم سورہ بکرہ کا رکوع نمور پچیس کریں گے عزباللہ من الشیطان الرحیم حج کے مہینے معین ہیں جو معلوم ہیں تو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کر لے تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرو نہ کوئی برے کام کرے نہ کسی سے چگڑے اور جو نیک کام تم کروگے وہ اللہ کو معلوم ہو جائے گا اور زادے راہ یعنی رستے کے خرچ ساتھ لے جاؤ یہی بہتر فائدہ زادے رہو راہ کا پریزگاری ہے بہتر زادے راہ پریزگاری ہے اور اہل اکل مجھ سے ڈرتے رہو اس کا تمہیں کچھ اگناہ نہیں کہ حج کے دنوں میں مزرگی اور تجارت اپنے پرویدگار سے روزی طلب کرو اور جب عرفات سے واپس ہونے لگو تو مشرع احرام یعنی مزلفہ میں اللہ کا ذکر کرو اور اس سے ذکر کرو جس طرح اس نے تم کو سکھایا اور اس سے بہتر تم لوگ ان طریقوں سے محض نواقف تھے پھر جہاں سے اور لوگ واپس ہوں وہی سے تم بھی واپس ہو اور اللہ سے بخشش مانگو بے شکر اللہ بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے پھر جب آج کے تمام ارکان پورے کر چکو تو منا میں اللہ کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا وہ یاد کیا کرتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو جو دینا ہے دنیا ہی میں انعائد کر ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں اور بعض ایسے ہیں کہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت بخشی ہو اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھی ہو یہی لوگ ہیں جن کے لئے ہم کے کاموں کا حصہ یعنی عجر نیک تیار ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا اور جلد عجر لینے والا ہے اللہ کو یاد کرو اگر کوئی جلدی کرے اور دو ہی دن میں چل دے تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں اور جو بات تک ٹھہر رہے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں یہ باتیں اس شخص کے لئے ہیں جو اللہ سے ڈرے اور تم لوگ اللہ سے ڈکتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اس کے بعد جمع کیے جاؤں گے اور کوئی شخص تو ایسے ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں تم کو دلکش معلوم ہوتی ہے اور وہ اپنا معافی زمیر پر اللہ کو گواہ بناتا ہے اور حالانکہ وہ سخت جگڑا لگا اور جب پیٹ پھرکا چلا جاتا ہے تو زمین زمین میں دوڑتا پھرتا ہے تاکہ اس میں فتنہ انگیزی کرے اور خیتی کو برباد اور انسانوں اور رہوانوں کی نسل کو نابود کر دیں اور اللہ فتنہ انگیز کو پسند نہیں کرتا اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے خوف کرو تو غرور اس کو گناہ میں پسند دیتا ہے سو ایسے کوئی جہنم سزاوار ہے اور وہ بہت ہی بولا ٹھکانا ہے اور کوئی شخص ایسا ہے کہ اللہ کے خلودی حاصل کرنے کے لئے اپنی جان بیش تلتا ہے اور اللہ بندوں پر بہت میرمان ہے مومنوں اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤں اور شیطان کے پیچھے نہ چلو وہ تو تمہارا سریح دشکن ہے پھر اگر تم احکام روشن پہنچ جانے کے بعد بھی رڑکھا جاؤ تو جان جاؤ کہ اللہ خالب اور حکمت وانا ہے کیا یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب بادل کی سہبانوں میں نازل ہو اور فرشتے بھی اتر آئے اور کام تمام کر دی جائے اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے وآخر دعوان وِالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ